اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجالائے کم ہے اللہ نے ہمیں ان اولیاء اللہ ان بزرگانے دین اور ان کے آستانوں سے وابستہ رہنے کی توفیق اطاف فرمائی آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دو موضوعات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں محرم الحرام شریف کی نزبت سے اہل بیت پاک پر کچھ دیر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتا اور پھر عرش شریف کی مناسبت سے اولیاء اکرام علیہ الرحمت و رزوان کے فضائل و مناخب اور بالخصوص سرکار تاجل اولیاء پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتا تو ہم پہلے آخووں کی بارگاہ میں چلتے ہیں اس بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی محبوبیت سے سرفراز کیا جن کو اللہ نے اپنے خاص محبوب چہیدے پیارے بندوں میں شامل فرمایا جن کو اہل بیت اتھار کہا جاتا ہے جن کی عظمت جن کی شام و رفعت کو اللہ نے قرآن میں ویان کیا پیارے دوستو ایک مسئلہ سمجھ لو اور اچھی طرح ذہنشیر رکھ لو کیونکہ یہ بڑا نازک دور چل رہا ہے یہ بدعخیدوں بے دینوں بد مذہبوں کی شر کا دور چل رہا ہے تو ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچانا اپنے ایمان کو سنبھالنا یہ آپ کا اولین فریضہ ہے جس طرح آپ کے اوپر نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے حج فرض ہے ویسے ہی ایمان کو سنبھالنا بھی فرض ہے اگر آپ ایمان نہیں سنبھالیں گے تو آپ دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگی یہاں بھی ناکام ہو جائیں گے وہاں بھی ناکام ہو جائیں گے اسی لئے دنیا کو سنبھالنا ضروری ہے آخرت کو بھی سنبھالنا ضروری ہے آپ مجھے دیکھیں ابھی ادھر کشین ہے ابھی شروع ہونے والا ہے آپ لوگ ہم کو جلدی پلٹ جا رہے ہیں تو لوگا خاموش بڑھ جا رہے ہیں ابھی تو شروع ہوئے ہیں ابھی تو ہم کا ابھی ابھی تو اور بھی چلنا آیا آپ لوگ کو جلدی جلدی پلٹ جا رہے ہیں اتنا جلدی مت پڑھئے گا تھوڑا ویٹ کریے گا تھوڑا ویٹ کر کے انسان اللہ تعالیٰ پلٹ دیں ابھی تو یہ پینڈال اتنا بڑا درگاہ کمیٹی نے انتظام اس لئے کیا تاکہ جلدی آئے ہیں ان کو سزا نہ ملے اب جو دیر سے آئے ہیں وہ ان کے لئے پنیشمنٹ ہے بلکہ میں اس کو پنیشمنٹ نہیں سمجھوں گا میں تو کہوں گا کہ وہ اللہ کی رحمت ہے میں تاجیل اولیاء کے صدقے میں انہیں نصیب ہو رہے ہیں اور بھیننے والوں بھاگو مت آج بھین جاؤ ہو سکتا ہے کہ یہ بارش تمہارے بھلاوں کو دھونے کا سبق بڑھ لے آج بھاگو مت زندگی پر پانی میں بھیگتے رہے اور آج ڈروں مت آج بھی سرکار تاجیل اولیاء کی بارگاہ میں بھین جاؤ انشاءاللہ تاجیل اولیاء کا صدقہ نصیب ہو جائے گا دیکھو پیارے بزرور بار دوستو ایک مسئلہ سمجھ لیں یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائے گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا دیکھئے گا دنیا میں ہم سب پیدا ہوئے ہیں پیدا ہوئے نا بھائی پڑ 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 پیدا نہیں ہوئے ہاتھ اٹھا سب پیدا ہوئے ہیں نہیں باز افت ہوتا ہے ٹیمشن ہوتی ہے تو اس لئے میں نے پوچھ لیا آپ سب پیدا ہوئے ہیں پیدا تو سب ہوئے ہیں پیدا ہونے کے بعد کوئی نمازی بنا کوئی متقی بنا کوئی پردزگار بنا کوئی عابد بنا کوئی زاہد بنا کوئی کچھ بنا کوئی عالم بنا کوئی مستی بنا کوئی علامہ بنا کوئی صوفی بنا کوئی تاجل اولیاء بنا لیکن ذرا خور کرتے چلے جائے گا دنیا میں صوبائے سب کچھ بنیں کسی کے نام کے ساتھ دکھا جا رہا ہے علامہ کسی کے نام کے ساتھ دکھا جا رہا ہے مستی صحاب کسی کے نام کے ساتھ دکھا جا رہا ہے شیکھر حدیث کسی کے نام کے ساتھ دکھا جا رہا ہے مفسیر دوران کسی کے نام کے ساتھ دکھا جاتا ہے شیکھر اسلام کسی کے نام کے ساتھ دکھا جاتا ہے مفقیر اسلام کسی کے نام کے ساتھ دکھا جاتا ہے محقی کے دوران لیکن آپ نے خور کیا ہوگا آج تک کسی کے نام کے ساتھ جنتی نہیں دکھا گیا آپ نے کہیں پڑھا اب مجھے بھی دعوت دے کے بھلا گیا بلے لفش بندی صاحب آئیں گے علامہ صاحب آئیں گے بھیان کریں گے جنتی صاحب آئیں گے نہیں بولا گیا جنتی کسی کو دنیا میں نہیں بولا جاتا پیر صاحب بولا جاتا ہے سوفی صاحب بولا جاتا ہے حضرت جی بولا جاتا ہے گلی اے کامل بولا جاتا ہے آشی سے رسول بولا جاتا ہے محیط پر صدا بولا جاتا ہے لیکن جنتی نہیں بولا جاتا کیونکہ یہ ایسا ٹائٹل ہے یہ ٹائٹل پروز محشر دیا جائے گا کہ کون جنتی ہے کون کس درجے گا ہے کون جنت میں کہاں رہنے والا ہے کون جنت میں جائے گا کون جنت میں نہیں جائے گا یہ سیصلہ دنیا میں نہیں ہے یہ سیصلہ خیامت میں ہو رہے والا ہے یہ سیصلہ کوئی معنی نہیں کرے گا یہ سیصلہ کوئی انلامہ نہیں کرے گا یہ سیصلہ کوئی مرید نہیں کرے گا یہ سیصلہ کوئی شاہر نہیں کرے گا کہ میرا استاز جنتی ہے یا میرا پیر جنتی ہے یا میرا باپ جنتی ہے یا میرا بھائی جنتی ہے کوئی باپ بھی یہ سائسلہ نہیں کرے گا کہ میرا بیٹا جنتی ہے یہ سائسلہ خیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھا گیا ہے یہ کوئی انسان سائسلہ نہیں کرے گا کوئی پیر سائسلہ نہیں کرے گا ارے یہ سائسلہ خالق کائنات کرے گا انداروں پنیس رکھ کرے گا کہ جنتی کول ہے یہ محشر کے دن بتایا جائے گا دنیا میں سب کو آئے کوئی خوص بن گیا کوئی خدوب بن گیا کوئی ابدال بن گیا کوئی اعطاد بن گیا کوئی ولی بن گیا کوئی علامہ بن گیا کوئی سوسی بن گیا کوئی سالے بن گیا مگر جنتی کوئی نہیں کہنایا سب یہ سب یہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہو گئے مگر کسی کے نام کے ساتھ یہاں جنتی نہیں لکھا جاتا ہے آپ خبرستان چلے جائیے خبر میں دیکھئیے ہر بھرے سے لے کر ہر چھوٹے کی خبر کی تختی پر کہیں مرہوم لکھا ہوا ہے کہیں مغشور لکھا ہوا ہے کہیں رحمت اللہ نے لکھا ہوا ہے کہیں رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے لیکن جنتی کہیں آپ نے دیکھا کہیں دیکھا اتنے پیر چلے گئے مگر کسی کی تختی پر بھی جنتی لکھا ہوا کیونکہ یہ ججمنٹ خیامت کے بھی ہونے مانا ہے ارے یہ ساری کائناتوانوں کا ماملہ ہے یہ سارے انسانوں کا ماملہ ہے یہ سارے لوگوں کا ماملہ ہے مگر انسان مانو اپنی شسمت پر باز کرو انہا نے ہمیں اہلِ بیت کا خلاق بنا کے پیدا دیا کیونکہ دنیا میں سب تو آئے نمازی بنے متصفی بنے بحیزگار کہلائے آمدی کہلائے ساہید کہلائے ہونی کہلائے مگر ذرا سور کرو جنتی کوئی نہیں کہلائے مگر جب میرے حسن مومان حسن مومان حسین دنیا میں آئے تو نمازی روزے دار ہانچی باج نے کہلائے جنتی جوالوں کے سطح روزے دنیا میں آئے تجد 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 جی پیارے دوستو ارے یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں آئے تو نمازی بعد میں کہلائے روزدار بعد میں کہلائے حاجی بعد میں کہلائے شہید بعد میں کہلائے جنتی جوانوں کے سردار پہلے کہلائے ساری کائنات میں ثبت وائے جنتی بن کے جنتی کہلوا کے کوئی نہیں آئے جنتی کہلوا کر یہ آئے ہیں ارے ان الحسنہ والحسینہ سجدہ شباب اہل الجنہ وسوساتی باتو سجدہ دنسار اہل الجنہ زرخ اور بکروں میرے پیارے دوستو یہ دنیا میں آئے ہیں تو جنتی ہونے کی شان لے کر آئے ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی عظمت لے کر آئے ہیں ساری کائنات والوں کے لیے فیصلہ خیامت میں ہوگا حضنین کی بات آئی نبی